ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ آئی ہوپس اپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جناب یہاں پہ ہے صبح صبح کا ٹائم اور یہ جو صبح ہے مطلب کہ دن ہے جمعہ کا اور یہ مارننگ ہے جمعہ والی تو اس دن آپ کو پتا کہ انسان جو ہے مطلب نورملی جو مطلب ملازم بشا لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ وہ تھوڑا جمعہ والی دن تھوڑا ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے سوتے ہیں نیند پوری کرتے ہیں پھر ناشتے باشتے کا کچھ کرتے ہیں تو جمعہ والی دن کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ روٹین جو ہوتی صبح کی وہ تھوڑی سی سوستی کے ساتھ چلتی ہے مطلب لیٹ اٹھتے ہیں لیٹ ناشتا اور سب کچھ اور یہاں پہ اب جو ہے میں نے کیا کیا ہے کہ دودھ اوپر رکھ دیا تھا اور پتی میں نے ڈالی نہیں تھی چائے بنانے کے لیے میں ادھر ادھر کے کاموں میں میرے ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں پھر یاد آتا ہے کہ چولے کے اوپر تو میرا آپ وہ رکھا ہوا ہے چائے بننے کے لیے رکھی اور اس کے اندر تو بھی پتی نہیں ہے پھر مجھے یاد آیا میں نے اس کے اندر پتی ایڈ کی اور چینی ایڈ کی پانی ایڈ کی ہے میں اس طرح ہی کرتی ہوں اور پھر بعد میں یاد آیا کہ ابھی تک تو میں نے علاچیاں نہیں ڈالی کیونکہ بس وہ آدھا نید اور آدھی سویا جاگہ سے حساب ہو رہا ہوتا ہے جمعہ والے دن میں کوئی بلکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا بس نماز پڑھو اور سو جاؤ اور سوتے رہو بس لیکن پھر کیا کریں جی کھر کا کام اور سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے تو ناجتہ کروا کے ہسپنٹ کو سب نے مطلب کی جمعہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے یہاں پھر میں نے فریج سے آٹا نکالا پیڑے بنا کے میں نے رکھ دیئے تھے اور دوا بھی میرا یہاں پہ گرم ہو رہا تھا اور جلدی جلدی میں میں بنا رہی تھی روٹیوں اور کیامرا جتے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ جی میرا خود بخودی پتہ نہیں کیسے ورٹیکل میں چلا گیا چلنے سے روٹی بس میں اس طرح کا کوئی ہیوی پراتھا ہم لوگ نہیں کھاتے بس ہمیں اوپر اوپر سے تھوڑا بہت میں لگا لیتی ہوں مکھن وغیرہ تھوڑا بہت تو یہاں میں میں نے سالن نکالا ہے جو رات کا بچہ ہوا تھا اور اسی کو ہم کریں گے گرم ہون کے اندر اور سالن ہو جائے گا گرم اور جو ہے اس کے ساتھ کھائیں گے جی ساتھ میں دی ہو جائے گی اور چاہے ہو گی بس یہی ہو جائے گا جی سیمپل سا ہمارا ناشتہ اور لیٹ اٹھنا پھر لیٹ سارے کام تو تقریباً جو ناشتہ ہے وہ آپ کو آل موسٹ جا کے گیارہ بجے ہمارے گھر میں تو تھوڑا لیٹ ناشتہ اس لیے ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے گیارہ بجے لیکن لوگ تو پتہ نہیں دو دو بجے تک بھی ناشتہ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہم ارلی رائزرز ہیں اور جو ہے ساڑھے ساتھ اور آٹھ کے درمیان جو ہے ناشتہ کر لیتے ہیں تو اس لیے ہمارا یہ گیارہ بجے والا لیٹ ناشتہ تھا وہاں پہ چاہے بھی ہوگی تھی تیار ناشتہ کے بعد تھی اور یہ کچھ سامان تھا جو میں لے کر آئی تھی نیسٹو سے اس دن تو یہ جو ویڈیو کا یہ جو والا حصہ ہے یہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیکن یہ بھی جو ہے وہ مطلب میں نے اس دن جب میں لے کر آئی تھی تو یہ ویڈیو میں نے اس کی تابہ ہونا ہی تھی اور ابھی بھی میں جہاں نہیں پتا کہ میں یہ ویڈیو جو ہے اس دن اپلوڈ جب میں برحال لینا کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اس دنوں سے اس دن کیا کچھ لے کر آئی تھی یہ کچھ ڈال ہے مون کی ڈال ثابت وہ اس طرح جو وہ دردرہ سے کیا ہوتا ہے مطلب چھلکے کمیت اور یہ دودھ کا پیکٹ ہے میں نے اپنی بیٹی کا جو دودھ ہے وہ بچاری تھی کہ المرائی سے اسے تھوڑا دیت کا مسئلہ ہو رہا تھا تو میں نے سوچے سہلے یہ نیڈو استعمال کر کے دیکھتے ہیں اور یہ کچھ کابن ہے نہانے والے اور یہ ہیں جی پینٹ بار ایک دن میرے آزبن لے کر آئے تھے تو مجھے بڑی اچھی لگی تھی وہ مزے کی لگی تھی میں نے ان سے سپیشل کہا تھا پینٹ بار آپ یہاں سے دھونے یہاں پہ یہ دیکھیں لپٹن کی چائے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس میں سب زلچی والا جو فلیور ہوتا ہے وہ مجھے پسند ہے ابھی وہ چائے کی کھلی پتی تو نہیں تھی یہ ٹی بیکس تھے تو میں نے کہا چلیں یہ ہم لے لیتے ہیں مبلغ اتنی مجھے وہ سب زلچی پسند ہے کہ میں نے کہا کوئی کمپرومائز نہیں کوئی بات نہیں ہم ٹی بیکس یوز کر لیں گے لیکن یہی والا فلیور لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں لے کر آئی تھی کشمش کیونکہ وہ آفر پہ مل رہے تھے تو ہمیں دو دبے ہی لے لیے کہ چلے یوز تو ہو ہی جانے نہ پتہ نہیں یہ فلیور یہ والا جو فلیور ہے نا یہ کبھی کبھی ہی ملتا ہے مطلب پہلے میں جب لے کر آئی تھی تک تھے پھر اس کے بیچ میں مطلب درمیانی ٹائم میں مجھے یہ نہیں ملا اور یہ اب کچھے ماہ بات مجھے یہ دوبارہ دکھا ہے لیکن انفرسنٹلی یہ جو تھا پھلی وہ پتی نہیں تھی یہ ٹی بیکس تھے تو میں نے ٹی بیکس والے ہی جو دکھے لے لیے اور یہ ہے جی ساگو دانہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے فاغی بانے تھے جو ٹھیر بناتی ہیں اس کے لیے اور یہ ہے انسٹنٹ کافی اور یہ دیکھیں جی دوبارہ سے کیمرہ ہل گیا چلے یہ تھے بسکٹ تھے میری خیال میں لوٹس کے اور یہ ہیں آئل کوکنٹ آئل بھی ہے اور یہ دوسرا جو ہے آلیو آئل بھی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ غلطی سے آ گیا فومک آئل مطلب یہ پیور ایکسٹر ورجن آئل نہیں ہے وہ مکس ہے تو بس یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ مجھے جسٹ ایکسٹر ورجن چاہیے تھا بس جلدی میں نہیں پتا چلا ہسپنڈ نے اٹھایا تو میں نے گھر آکے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا چلے خیر اب دیکھنے اس کو واپس کر کے آتے ہیں یا اسی کو استعمال کر لیتنے ہیں چلے کوئی بات نہیں اتنی بڑی بوتل ہے تو کوشش تو ہوگی کہ اس کو واپس کر کے چینج کیا جائے لیکن پتہ نہیں اب جایا جائے گا کہ نہیں جو بھی ہوگا خیر نہ جا سکے تو استعمال کر لیں گے جو پومک آئل ہوتا ہے وہ ایکچلی مطلب جن لوگوں کو ان آئلز بغیرہ کا پتہ ہے تو انہیں اچھی طرح پتہ کی یہ جو ہوتا ہے یہ خالص اس طرح سے نہیں ہوتا اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا ایکسٹا ورجن آئل مفید ہوتا ہے اور یہ تھے آفر پہ لگے جو پتن ساب کرنے والا لیکوڈ اور یہ بھی آفر پہ تھے سرفس تھے نا یہ ہے تو گلاس کلینری لیکن بس جب کچن کیبنٹس وغیرہ ساف کرنے تو میں اس کو بھی یوز کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ ایک مجھے وہاں سے ناسترو سے جو سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ چیز ہے کہ مجھے یہ اس طرح والا جو مطلب ہنگنگ ریک آپ اس کو کہہ لیں کہ کپڑے لٹکانے والا اور یہ ٹھیک تھاک مطلب کہ اچھی خاصی اس کے ساتھ کپیسٹی ہے مطلب اپنے کپڑے جو ہلماریوں میں کتنے رکھ سکتے ہیں اور اس کو جو ایکسٹر آپ کے بچ جاتے ہیں یا اس تین کے پاس اس کے اوپر لٹکاتے جائیں یا اس کی مجھے بہت ضرورت تھی اور بڑا میں نے لوگوں بہت ہی زیادہ اس کو مطلب میں نے لوگوں کے پاس دیکھا تھا تو خیر یہ ایک کام کی چیز پہ بہت خوش تھی تو بس جی یہی تک تھی میری جو آج کی ویڈیو ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرورت کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ